سڑک کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا یہ جہاز دراصل پی آئی اے کا سیون تھری سیون بوئنگ تیارہ ہے یہ مسافر تیارہ نائنٹین نائنٹی ون میں پی آئی اے میں شامل ہوا اور تقریباً دیئیس سال بعد سن دوہزار چودہ میں اس کو ریٹائر کر دیا گیا یہ مسافر تیارہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں بزریا سڑک جہاز کی اس طرح منتقلی پہلی بار ہو رہی ہے مگر سوال جی ہے کہ اس جہاز کو بزریا سڑک حیدر آباد کیوں منتقل کیا جا رہا ہے وہاں اس جہاز کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس پورے عمل میں کیا کیا حفاظتی اقدامات اختیار کیے گئے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سٹوری آف بوئنگ سیون تھری سیون دوستو سیول ایوییشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق یہ جہاز اپنی زندگی پوری کر چکا ہے اب اس کو اڑا کر کسی اور جگہ نہیں پہنچایا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ اب اس جہاز کو سڑک کے ذریعے حیدر آباد پہنچایا جا رہا ہے اس جہاز کو بزریا سڑک حیدر آباد منتقل کرنے والی کمپنی نیو بابر کارگو موورز کے مالک کا کہنا ہے کہ جہاز کی بزریا سڑک منتقلی میں سب سے پہلے اس کے ڈھانچے کو تبدیل کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سائز کی وجہ سے اس کو موجودہ حالت میں ٹرانسپورٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جہاز کے دونوں پر اور انجن سمیچ کچھ دیگر پرزے ہٹا دیے ہیں اس جہاز کے کیپسل کو ایک ٹرالر پر لوٹ کیا ہے جبکہ جو پرزے اور حصے جہاز سے ہٹائے گئے ہیں انہیں دوسرے ٹرالر پر لوٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے ستمبر دوہزار چوبیس کے دوران سعودی عرب میں تین ناکارہ بوئنگ سیون 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 تیاروں کو چدہ سے ریاست ایک ہزار کلومیٹر دور بزریا سڑک منتقل کیا گیا تھا سعودی میڈیا الاربیا کے مطابق یہ نقل و حمل سعودی عرب میں اپنی نویت کا پہلا واقعہ تھا اسی طرح اب پاکستان میں بھی حیدر آباد تک جہاز کو بزریا سڑک منتقل کرنا پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان کی قومی ائر لائن کا یہ ریٹائیڈ بوئنگ دیارہ حیدر آباد میں تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا حیدر آباد میں سیول ایوییشن کا ایک تربیتی مرکز ہے تو اس جہاز کو اب تربیتی مقاصد کے لیے ہی وہاں منتقل کیا گیا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ اس جہاز کا ایک شہر سے دوسرے شہر کا پہلا سفر صرف سات سے آٹھ گھنٹوں پر ہی محیط ہوگا اس جہاز کو سڑک کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے بعد پاکستان دنیا کا وہ دوسرا ملک بن چکا ہے جس نے سال دوہزار چوبیس کے دوران سڑک کے ذریعے جہاز کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا اس سے پہلے سعودی حرب کے تین جہازوں کی منتقلی کی ویڈیوز پوری دنیا کے اندر وائرل ہو چکی ہیں اور اب پاکستان کے اس جہاز کی ویڈیو کو بھی وائرل کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیشے گا